اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اف تو دوستو پچھلے پندرہ دنوں سے پورے پاکستان میں جہاں ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ کرپٹو کو پاکستان میں بین کر دیا جائے گا فیٹ اف کا پریشر موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہ خبریں کہ ایف آئی اے نے پی ٹی اے کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ جلد ایسی اپلیکیشن کو اور ایسی ویب سائٹ کو بلوک کر دیا جائے جہاں پر کرپٹو سے جڑا کوئی بھی کام ہو رہا ہے اسی دوران ہمیں ایک ایسی نیوز سننے کو مل رہی ہے جو تمام کرپٹو یوزر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے تو دوستو کیا پاکستان واقعی اپنی کرپٹو ایکسچینج لانچ کرنے جا رہا ہے کتنی اس بات میں سچائی ہے اس نیوز کے پیچ پر جا کے ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اور یقیناً اگر یہ بات سچ ہے جو کہ یقیناً کہ ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یقین ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیگل ہو جانے کے پورے پورے اثرات موجود ہیں اور یہ خوشخبری تمام کرپٹو کرنسی یوزر کے لیے بے حد اچھی ثابت ہوگی آنے والے وقتوں میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ سے جو نیوز ہے کمپلیٹلی شیئر کروں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہم کرپٹو سے جڑا ہر پروجیکٹ ہر نیوز اور نیوز پولیٹن آپ تک پہنچا سکیں لیکن ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے بیل آئیگن کے بٹن کو ضلور کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اور اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچنے میں تاخیر نہ ہو سکے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں نیوز کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے ہم نے وہ نیوز اوپن کر لی ہے جس کا آپ کو مجھے اور سبھی پاکستانیوں کے بسوری سے انتظار تھا کیونکہ جتنے بھی لوگ کرپٹو کو سمجھتے ہیں اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو کافی دیر سے اس چیز کی پریشانی لاحق تھی کہ کیا پاکستان میں کرپٹو بین ہو جائے گی تو اس نیوز کے بعد ایک چیز تو کلیر ہو چکی ہے کہ پاکستان میں آج اس وقت کرپٹو میں انٹرسٹ رکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ میڈل اسٹ نورتھ افریقہ اور ترکی میں ایک لیگل پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنے والی ایکسچینج یعنی کہ رین ایکسچینج نے آج پاکستان کے منسٹری کو خود اپروچ کیا ہے پاکستان میں ابرتے ہوئے کرپٹو کے ٹائلنٹ کو اور انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑی آفر دی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم پاکستان میں آ کر ایک لیگل پلیٹ فارم چلانا چاہتے ہیں تو اس حد کے بدلے میں اب پاکستان ان کو کیا جواب دے گا یہ آپ کو میں آگے چل کر کے بتانے والا ہوں اور کیا جواب گورنمنٹ کی طرف سے خوش سکتا ہے اس کی کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں ہم نیوز کے اگلے حصے میں آپ سے شیئر کریں گے تو دوستو سب سے پہلے جو کلیرلی نیوز ہے میں آپ سے شیئر کر دوں کہ رین اپروچز سائنس منسٹری ٹو لانچ پاکستان فرسٹ لیگل کرپٹو کرنسی ایک سینج تو دوستو انہوں نے اپروچ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کرپٹو کو لے کر فراڈ ہو رہے ہیں جب کرپٹو کو ایک لیگل پلیٹ فارم دے دیا جائے گا پاکستان میں بقائدہ ریجسٹریشن ہوگی نام ہوگا ہر چیز کی جو کی وائسی آپ کرتے ہیں اس کا بھی ریکارڈ وجود ہوگا تو دیفنیٹ ڈی کرپٹو میں جو ہے فراڈ ہونے کے جو اثار ہیں وہ کم ہو جائیں گے اب پڑھتے ہیں جلدی سے نیوز کے اگلے حصے کی طرف تو دوستو یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اس نیوز کا لنک حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپچن میں انشاءاللہ مل جائے گا جس ایکسچینج نے پاکستان کو اپروچ کیا ہے ان کا نام ہے رین اور یہ ایکسچینج اور ریڈی جن کنٹری میں کام کر رہی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں انٹرنیشنل کرپٹو کرنسی ایکسچینج نیٹورک رین ہیز ایکسپریسٹ اگرنیس تو لانچ دا فرسٹ کرپٹو کرنسی ایکسچینج ان پاکستان اور ان کی جو سی ای او ہیں انہوں نے بقائدہ اپنا انٹرس شو کیا ہے تو دوستو میں ساتھ ساتھ آپ سے خبر جو ہے جو ایکوڈیٹ ہے وہ بھی شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسشن بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا ان کو لیٹر لکھا گیا ہے شبلی فراز صاحب کو انہیں پرپوزل دیا گیا ہے کہ آپ اس طرف آئیں اپنے ملک میں کرپٹو کے جو ٹائلٹ ہے اور جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی بجائے ہم ایک لیگل پلیٹ فارم کے تھو پاکستانی لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم لیگل وے میں یوز کرتے ہیں تو آگے جو ان کا لیٹر تھا اس ایکچینج کا جو ترکی میں نورت افریقہ میں اور میڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے وہ لیٹر میں لکھتے ہیں کہ رین آلائسسٹ کرپٹو کرنسی ان میڈل ایسٹ ترکی ان نورت افریقہ ہیس ریٹن آلیٹر تو منسٹری ان سائنس ٹکنالوجی شبلی فراز جو میں آپ سے آلیڈی کہہ چکا ہوں ان آلیٹر اس لیٹر میں لکھا گیا ہے فیڈرل منسٹر صاحب کو کہ جو رین کی جو سی ای او ہیں اتیکہ لطیف انہوں نے پاکستان اپنی ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ لوگوں کو مکمل ریجسٹر کر کے پیسہ کمانے کا موقع دیا جائے کیونکہ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی عوام کے جذبات کو بنا سمجھے ٹھکرا دیا جاتا ہے اور بعد میں کئی سالوں بعد جب لوگ اس میں ان ہوتے ہیں تو پاکستان اس میں لیڈ ہو چکا ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو خط لکھا ہے اتیکہ لطیف نے اس کا جو انوان ہے وہ بہت سپرب ہے اور جس سے میں خود پرسنلی اگری کرتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کی عوام کو یعنی پاکستان کی عوام کو تحفظ مہیا کریں گے تاکہ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا پیسوں کا فراڈ نہ ہو سکے اب اس بات کو ہم اگر نظر میں رکھیں تو ہماری گورنمنٹ کا جو جواب ہونا چاہیے دوستو وہ obviously yes میں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام کا تو اس میں انٹرسٹ ہوگا ہی انہوں نے ساتھ پاکستان کو اس میں اپنی ٹیکس ریونیو تک بڑھانے کی جو ہے پرپوزل دی ہے اور اس پرپوزل میں یہ وہی باتیں ہیں جو ہم آپ سے کافی دیر سے شیئر کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کرپوزل کو لیگل کر دیتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ ہمارے ملک کے ریونیو کو ہونے والا ہے اور اہذا پاکستانی ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارا بھی جو ذریعہ آمدن ہے وہ بڑے اور ہمارا ملک بھی ان کرے تو دوستو اس لیٹر کی جو پوری جو سمری ہے اس کی ایک دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ پاکستان کو کنسیڈر کر لیا گیا ہے پوری دنیا میں تیسری بڑی کرپٹو میں انٹرسٹ رکھنے والی اوبر تھی ہوئی طاقت یعنی کہ اس نیوز سے پہلے پاکستان میں جو ریولوشن آ رہا ہے یو جی ایف ایچ ایف سی ان کے فراڈ ہونے کے بعد اس نے ایک پاکستان کے اندر جوانوں کے اندر ایک آگ بھڑکا دی ہے تو اس فراڈ کے بعد لوگ الٹ ہو چکے ہیں اور دنیا کو ایک میسیج گیا ہے کہ ہم بھی اس فیلڈ میں اب پیچھے نہیں رہ گئے آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب جب کسی بھی ملک میں نئی ٹکنالوجی آتی ہے تو جب تک عوام اس کے اندر اپنا کھل کے ظہار نہیں کرتی اس ٹکنالوجی کو لیگل نہیں کیا جا سکتا تو دوستو عوام نے کچھ ایسا رد عمل ظاہر کیا ہے پچھلے تقریبا ایک سال میں حالانکہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں اس چیز کو آتے آتے ہیں چار سال لگ گئے لیکن پاکستان میں جس دو ہزار اکیس اور بائیس کا آغاز ایک ایسا ریولوشن لے کر آیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری انٹرنیشنل خبریں باہر تک جاتی ہیں ایون کے میری اپنی ویڈیوز کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ٹائٹلز اقصر جو ہمارے کوپریٹیو ہیں وہ میرے کہنے پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری نیوز پاکستانیوں کے ساتھ دنیا میں دیکھی جائے تو دوستو ہمارا جو میسیج ہے وہ دنیا تک جا رہا ہے اور دنیا ہم سے آج ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے چتنے بھی ادارے ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد کرپٹو کی جگہ جگہ لیگل گورنمنٹ سے یعنی کہ الہاق شدہ منظور شدہ ایکسینجز آپ کو دیکھنے میں ملیں گی اور یہ بہت اچھی نیوز ہے اگر یہ نیوز اپنے آپ میں آگے چل کر کے ہمیں آج فائدہ نہیں دے گی تو آپ دیکھیں گے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر پوری دنیا سے پاکستان کو اوفرز آئیں گی کہ ہم آپ کے ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں پول کون بناتا ہے ترکی اٹلی کافی ملکوں کے لوگ آ کے پول بناتے ہیں پہلے پانچ سال پیسہ وہ کھاتے ہیں اور بعد میں وہ پول کی جو آنرشپ ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کی ہو جاتی ہے تو ایکزیکٹلی اسی طرح ہی ہمارے ملک میں آج کوئی آ کر ایکسینج لگانا چاہتا ہے اور ہمیں تحفظ دینا چاہتا ہے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں اوپیسلی جو کی وائسی ہوگی جس میں ہم اپنے شناختی کارڈ کا ڈیٹا بغیرہ دیتے ہیں وہ ان کے پاس بھی موجود ہوگا ہمارے پاس بھی اور ہمارے ہمارے ملک کے پاس تو آلڈری نادرہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو دوستو فراڈ کی جو تعداد ہوگی وہ زیرو پرسنٹ ہو جائے گی اور ای خوب کہ بہت جلد پندرہ دن کے اندر اندر میں امید رکھتا ہوں کہ دنیا کی کئی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں گی ہو سکتا ہے کہ بائنانس کی طرف سے بھی ہم سے لیگل پاکستان میں ایکسچینج لگانے کی بات چیز شروع ہو جائے تو دوستو جیسے ہمیں کوئی ایسی نیوز ملے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو اچھی لگے سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کوئی بھی نیوز بلیٹن مس نہ کرسکیں اجاز چاہتا ہوں انہیں ویڈیو تک اللہ حافظ